بسم اللہ الرحمن الرحیم بات تو یہ ہے اس کو انٹرڈکشن سے سٹارٹ کریں گے وائیڈلی نون گروپ آف انیملز ہیں یہ برڈز نو ڈاؤٹ سکسیسفل بھی مانے جاتے ہیں اور یہ سب سے سیرے فیرست وید میملز ہائی رینکنگ انیملز میں آتے ہیں تو ہائی رینکنگ میں برڈز اور میملز دونوں ہی ہائی رینکنگ میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا ایک ایم سی کیو بنے گا ایولوشن آف جو ہے برڈز ایک بات یہاں پہ ایم سی کیو میں یاد رکھ لیں کہ چاہے برڈز ہوں چاہے میملز ہوں دونوں ہی ریپٹائلز سے آئے ہیں یعنی ریپٹائلز ہی ان کے جو ہیں کومن انسیسٹرز ہیں تو ریپٹائلز سے یہ وجود میں آئے تو یہ آپ لوگوں کا جو ہے یہ ایم سی کیو بن سکتا ہے تو ریپٹائلز جو ہیں ان سے ہی برڈز بنے ریپٹائلز سے ہی میملز بنے ان کو کیسے پتہ لگتا ہے دیفینیٹلی اس بات کا جو پروف ہے وہ ہمیں فوسل ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے ہمیں ایک فوسل ملا اور اس کے اندر ارلیس نون برڈ فوسل کا مانا جاتا ہے اس کو آرچی آپٹرکس آرچی آپٹرکس جو ہے اس کے بارے میں اس کے ہمیں فوسل ریکارڈ ملا کہ یہ جو برڈز ہیں آج کل کی جو موڈرن برڈز ہیں ان سے آئی ہیں آرچی آپٹرکس تو اس میں آپ لوگوں نے یہ بتا دینا ہے اور یہ جو فوسل ہے ان کو ایک راک سے ملا اور یہ راک کس پیریئٹ سے بلونگ رکھتی ہے اس کا تعلق تھا جوریسک پیریئٹ سے تو اس کے اندر جب دیکھا گیا تو اس کے اندر آرچی آپٹرکس کے اندر پریزنڈے جو برڈز ہیں ان کی جو پروپرٹیز ہیں وہ پائی گئی اور مانا یہ جاتا ہے کہ یہی وہ آرچی آپٹرکس ہے جو کہ موجودہ برڈز جو ہیں انہی سے ہی آگے اوریجنیٹ ہوتی ہوئی آئی تو اس کی آرچی آپٹرکس کی چند ایک پروپرٹیز دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو سائز تھا وہ پریزنڈے جو کرو ہے اس کے برابر اس کا ہے سکل جو ہے وہ بھی آج کے جو پرندے ہیں اس کی جو کھوپڑی ہے آج کے جو پرندے ہیں ان کے ایکوال ہے سکل نمبر ٹو جاز ایکسٹینڈی ٹو فارم بیک آج کے پرندوں کی طرح ان کی بھی بیک تھی ان کی بھی ایک چونچ تھی اور ان کی بھی ایک ٹیل تھی لیکن آج کے پرندوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لی کیا تھا ان میں کہ ان کے جو بیک ہے جو چونچ ہے اس کے اندر ٹیتھ بھی موجود تھے آپ کو پتا کہ آج کل جو پرندے ہیں ان کے اندر جو ہے ان کے بیک میں دانت یا ٹیتھ نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر ریپٹائلین کریکٹر اگر ہم کہیں کہ یہ دانتوں کا ہونا یہ شو کرتا ہے کہ یہ ریپٹائل سے آئے ہیں اسی طرح ایچ ونگ ہیس ٹری کلاس ہر پرتو تھے ان کے لیے دو پر موجود تھے لیکن کلاس جو پنجے ہیں اگین یہ پھر پراپرٹی کس کی شو کر رہے ہیں ریپٹائلز کی تو ان کے جو آرچی آپٹرکس تھے ان کے موجودہ پرندوں کی طرح پرتو تھے لیکن موجودہ پرندوں سے برعکس ان کے اندر تھری کلاس بھی موجود تھے پنجے تین پنجے ہر ونگ میں موجود تھے جو کہ بالکل ٹپیکلی ریپٹائلین کریکٹر موجود ہیں اس میں اس کے علاوہ بعد میں many fossils found in the later eras also found to have teeth بعد میں بھی ہمیں کچھ fossils ایسے ملے جس کے اندر ہمیں birds کے اندر ہمیں teeth جو ہیں وہ ملتے گئے سو اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ جو birds ہیں وہ ریپٹائلز سے جو ہیں وہ originate ہو کے آئے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آرچی آپٹرکس جو ہے is the connectic link between birds and the reptile یعنی ان میں دونوں ہی properties پائی جاتی ہیں یہ آپ کا MCQV ہو جائے گا کہ who is the connecting link between the birds and the reptile تو وہ ہو جائے گا آرچی آپٹرکس کیونکہ on one hand ان کے اندر properties ہیں reptile والی and on the other hand ان کے اندر properties ہیں reptile والی تو یہ آپ لوگوں کا introduction تھا birds کے حوالے سے class AVs کے حوالے سے I hope that you have understood the lecture for more videos please stay connected with us thank you very much object ہی موسیقی ontподace کھولین ہی موسیقی ہی موسیقی ہی موسیقی